بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر شکریہ پرورش اور تربیت کا مصنف اور آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک بہت ہی حساس موضوع پر ناظرین اکثر والدین ہمیں قول کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں دین سے باغی ہوتے جا رہے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اسی دین سے ہی نہیں ہم سے بھی باغی ہو رہے ہیں وہ والدین کا احترام نہیں کر رہے ہیں بات نہیں مان رہے ہیں ہم ان کو اتنا سنجھاتے ہیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالی یہ کہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں لیکن وہ کسی بات کو توجہ سے نہیں سنتے اور ہم سے بحث کرتے ہیں ہم سے ہماری نافرمانی کرتے ہیں ناظرین ہمارے بچے کیوں دین سے دور ہو رہے ہیں یہ جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیوں باغی ہو رہے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے اس کو آپ کو میں ایک مثال در سنجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کوئی بات بتا دوں کہ کسی بھی قسم کی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میں نے ٹریننگ پروگرام میں بھی دیکھا ہے جب ہم ان موضوعات پر بات کرتے ہیں وہ پوری بات سنے بگر اٹھ کے چلے آتے ہیں اور بعد میں کچھ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ صاحب تو ہمیں دین کے خلاف بھڑکا رہا ہے تو یہی حشر ہوتا ہے تو اب ہوتا کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں بس میں بیٹھا اور جیسے ہمیں بس میں بیٹھا ایک صاحب اور بس میں شڑے وہ انہوں نے آگے تبلیغ کرنا شروع کر دی تقیباً 20-25 منٹ کا راستہ ہمیں ہمارے ساتھ گزرا پورے راستے وہ ہمیں بجاتے رہے کہ دیکھیں ہمیں نیک انسان بننا چاہیے سوسائیٹی میں یہ ہو رہا ہے لوگ اتنی بیرہ رہی کا شکار ہیں نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں ساری باتیں کرتے رہے 20 منٹ تک مثال لے دے دے کے سجھ جاتے رہے تبلیغ کرتے رہے 20 منٹ کے بعد ان کا اسٹاپ آیا وہ اپنے اسٹاپ پہ اتر کے چلے گئے سلام تک کر کے رہے ہیں ہم لوگوں کو بغیر سلام کیتے رہے ہیں اس کے بعد ایک دو لوگوں نے اور کہا ہاں بھائی یہ لوگ کی باتی باتیں دوسرا وہ تلقین کریں گے خود عمل نہیں کریں گے ناظرین جب ہم کسی کو دین کی مثالیں زیادہ دینا شروع کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں مائیکرو اسکوپ لگا کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہماری ایک ایک چیز کو ایک غلطی کو ایک ایک عمل کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں جب میں والدین سے پوچھتا ہوں کہ بچے آپ سے اتنا متنفر ہو رہے ہیں اور دین سے باغی ہو رہے ہیں آپ مجھے ہی بتائیے کہ گھر میں آپ دونوں میں ماں باپ میں کون زیادہ غصہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں دیں گے غصہ تو سب کو آتا ہے مجھے بھی آتا ہے میرے ہزبین کو بھی آتا ہے خواتین یہ بات بتا رہی ہوتی ہیں لڑائیاں لڑتے بھی بہت ہیں ہم لوگ بچوں کو ڈانٹنا ظاہر سے بات ہے بچے غلط کام کریں گے بچے کو ڈانٹیں گے نہیں ناظرین جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی بچوں کے سامنے تو بچے کہتے ہیں کہ جب ہمیں قرآن کی اور حدیث کی بات بتا رہے ہو تو خود بھی تو عوال کر کے دکھاؤ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرمی کی ویسے مشہور تھے کبھی تیز آواز میں بات نہیں کرتے تھے کبھی اس طرح غصہ نہیں کیا کرتے تھے اپنی ذات کے لیے ہم حصہ کی جا رہے ہیں ہم خوش اخلاقی کو حسن اخلاق کو دین ہی نہیں سمجھتے ابھی ایک رسالہ میں دیکھ رہا تھا بزنس شریعت انہوں نے دو دار بارہ کی ایک ریپورٹ شیئر کی کہ جب وہ رسالہ نکالنے جا رہے تھے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کاروباری حضرات سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ دین سے کیا مراد ہے کہ انہیں نوے فیصد سے زیادہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ دین سے مراد یہی ہے کہ نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکاة دینا اور جو ہے پورا تول کے دینا اور اس طرح کی سج بولنا یہ باتیں تھیں دین کے کتنے ہی سارے احکامات تھے جن کا انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی دین ہے وقت پہ تنخواہ دینا اس پہ کسی نے بات نہیں کی اپنی چیز خراب ہے وہ بتا کے دینا اس پہ کسی نے بات نہیں کی خوش اخلاقی کا مزاہرہ کرنا کسی نے بات نہیں کی اگر کسی کو شکایت محسوس ہو رہی ہے آپ کی پروڈکٹ کے اندر واپس لے لینا اس کام سمجھتے ہی نہیں گئی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے ایک شخص کو ضرورت نہیں ہے ایک چیز کی آپ نے اس کو اپنی چرب زبانی کی ورے سے یا ویسی بیج دی یا وہ غلط فہمی کی ورے سے لے کے چلا جا اب اس کی کسی کام کی چیز نہیں ہے نا اب بیچتے وقت آپ کا اخلاق کچھ اور ہوتا ہے اور وہ واپس کرانے آجائے تو آپ کا اخلاق کچھ اور ہوتا ہے اور اس بد اخلاقی کو آپ سمجھتے ہیں کہ دین نے اس بارے میں کچھ بتایا نہیں ہے ناظرین جب تک والدین یہ کام نہیں کریں گے خود غسن اخلاق کا پیکر نہیں بنیں گے اس وقت تک بچے دین کے قریب نہیں آئیں گے دین سے دور بھاگیں گے وہ ایک ساپ کہنے لگے کہ میں اگر اگر آپ مجھے جو ہے وہ قرآن پڑھ کے سنائیں حدیث سنائیں افلتون سنائیں سکرات سنائیں صحابہ کرام کے واقعات سنائیں لیکن اس کے بعد آپ میرے دس ہزار روپے کھا جائیں یا آپ میری بیزتی کر دیں نیکس ٹائم جو ہم اسے اللہ رسول کی بات کریں گے عظیم لوگوں کے واقعات سنائیں گے تو اس کا ہوگا کیا میرے ذہن میں اللہ اور رسول کی باتیں نہیں آئیں گی میرے نظر میں وہ عظیم شخصیات نہیں آئیں گی میرے ذہن میں وہ دس ہزار روپے گھومتے رہیں گے یہ میرے ذہن میں وہ بیزتی والے الفاظ گھومتے رہیں گے جو آپ نے میری کی تھی بچے بھی یہ کرتے ہیں جب آپ ان کو بتا رہے دیں بڑی بڑی باتیں عظیم انسانوں کی باتیں اچھی اچھی باتیں قرآن کی باتیں حدیث کی باتیں تو بچوں کے ذہن میں چلتا ہے کہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں یہ خود کیوں نہیں سیکھتے چلو ہم نے تو اتنا دین نہیں سکھا نا ہم اگر بتعمیزی کر لیتے ہیں تو یہ جسٹریفائیڈ ہے یہ بچے سوچتے ہیں کیونکہ میری سٹرینٹ سے بھی بہت بات ہوتی ہے ان کو بھی ماننا یہی ہے اسی طرح سے جو پڑا لکھا ہے انسان سمجھدار انسان غلطی کرتا ہے اس کے اثرات زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اگر مثال کے طور پر ایک عام انسان جھوڑ بول رہا ہوگا بیمانی کر رہا ہوگا غلط کام کر رہا ہوگا اس کی اتنی پکڑ نہیں ہوگی اور پر اپنی اولاد کو تو اپنے ذات کو فراموش مت کریں آپ نے قرآن کی آیت تو سنی ہوگی نا کیوں کرتے ہیں وہ باتیں جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے اور اگرے الفاظ کہیں سخت بیتاری ہے ان لوگوں کے لیے جو جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے یہ میں قرآن کی آیت کا مفہم بتا رہا ہوں آپ کو ناظر سمجھی اس بات کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے واقع میں دیندار بنیں اچھا ہم یہ نہیں کہتے ہیں نمازیں تمام عبادات کے اندر افضل ترین عبادت نماز ہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ نماز سے روک رہے ہیں نہیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں جب ہم نماز پڑھے رہے ہیں اور اگر آپ کی نماز آپ کو بے حیائی سے بری باتوں سے غصے سے بدتمیزوں سے نہیں روک رہی ہے تو پھر یہ آپ کے لیے لمحے فکری ہے آپ کو سوچنا چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو سمار نہیں پا رہے ہیں اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو بہتر نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے عمل سے آپ کی باتوں سے تھوڑی سیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو ایک بزرگ کہا کر دیتے ہیں نا کہ ایک ٹن علم سے ایک چھٹان عمل بہتر ہے آپ باتیں کریں بڑی بڑی باتیں لیکن جب آپ بدعملی کرتے ہیں بے عملی نہیں بدعملی کرتے ہیں تو اس کے اثرات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور جب دیندار انسان کو غلط کام کرتے ہیں لوگ کی اصل میں اس کی وجہ بھی ہے تمام والدین بچوں کو ڈاٹ رہے ہوتے ہیں تقریباً تمام والدین بچوں کو مار بھی رہے ہوتے ہیں تو لیکن آپ ان کو دیکھیں گے ان کے بارے میں سنیں گے تو نظر ادلاس کر دیں گے آپ کہتے ہیں کہ ہاں سب ہی کرتے ہیں لیکن ہم اتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹنگ کے بر اگر آپ ہمیں دیکھیں ہم بچوں کی پڑھائی کر رہے ہیں آپ کو پتہ جلے ہم بچوں کو بہت ڈاٹتے ہیں بہت مارتے ہیں تو اب آپ کی ہمارے بارے میں ایک عجیب سی فیلنگ ہوگی کسی دوسرے شخص کے بارے میں جو اس موضوع پر بات نہیں کرتا آپ اتنا منفی نہیں سوچیں گے جب آپ کو ہمارے بارے ہیں بات لے گا تو آپ بہت زیادہ منفی سوچیں گے ایسے ہی ہوتا ہے جو والدین اللہ رسول کی بات زیادہ کرتے ہیں دین کی بات زیادہ کرتے ہیں جب عمل نہیں کرتے تو وہ اصل میں دین کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوشش کا کرنی ہے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے ہم بات کریں دین کی اور ہماری کوشش یہ ہو زیادہ سے زیادہ کہ آپ عمل کی در خود آئیں ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں ہم اپنے تعلقات کو بہتر کریں ہم اپنی ذات کے اندر نرمی لے کر آئیں ہم صلح رحمی کریں ہم غیبتیں نہ کریں ہم حسد نہ کریں ہم بچوں کو اچھائی کی تعلیم دیں باٹنا سکھائیں شیئر کرنا سکھائیں اس طرح کیوں جتنی نیکیاں وہ ساری نیکیاں کریں وعدہ کریں تو پورا کریں وقت کی پابندی کریں ہمیشہ شکر گزاری کرتے رہیں جب یہ کام آپ کریں گے نا تو یقین کریں آپ کو بہت ساری جگہ پر یہ کہنا ہی نہیں پڑے گا آپ کو دین کے حوالے دینے ہی نہیں پڑیں گے بچے خود ہی نیکی کے راہ پر آنا شروع رہیں گے انڈائریکٹ یہ طریقہ ہوتا ہے وہ زیادہ موثر ہوتا ہے ڈائریکٹ کے مقابلے میں ناظرین اپنے ذات پر توجہ دیجئے اپنے شخصیت کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے جو باتیں آپ دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں ان پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کیجئے آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے قریب جائیں گے آپ کے بچے آپ کی بات کو بہت غور سے سنیں گے اور آپ کی بھی عزت کریں گے وہ دین کے بھی قریب ہوں گے بہت بہت شکریہ